فریم ایسنری اور ایلومیناٹی کی طرح مسلمانوں کے پاس بھی اپنی ایک سیکریٹ آرگنائزیشن تھی جن لوگوں نے ارترول غازی اور عثمان سیریز دیکھیے انہیں پتا ہوں گا سفید داری والوں کے بارے میں جو کائی سرداروں سے بہت خوفیہ طور پر ملاقات کیا کرتے تھے لیکن ان کا مقصد کیا تھا اصل میں یہ آرگنائزیشن بزرگ ترکوں نے وجود میں لائی جن کا مقصد تھا حضور علیہ السلام کی حدیث کو پورا کرنا اس تنظیم کے بانی وزیر بل گئے جنہوں نے کسٹنطنیہ والی حدیث سن رکھی تھی یہ بزرگ جنہیں سفید داری والے کہا جاتا تھا ان سب کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھی کسٹنطنیہ کی فتح اس لیے سلجوک سلطنت کو انہوں نے وجود میں لانے کے لیے محنت کی لیکن سلجوک سلطنت ختم ہو گئی اور انہیں یہ امید ارترول غازی میں نظر آئی اس لیے انہوں نے ارترول غازی اور ان کی نسل کو چنا اس مقصد کے لیے اور اس طرح سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی اور جب کسٹنطنیہ فتح ہوا اس کے بعد سفید داری والے گائیاب ہو گئے کیونکہ مقصد بھی اب پورا ہو چکا تھا